دار کا بلکل نہ ہونا تو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں کوئی کہے بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی میں پھر فوڈ اینڈ سپلائیز کا ایشو آ جاتا ہے آئل ایمپورٹس کا ایشو آ جاتا ہے سو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ سمجھتی ہے کہ اس کا اپنی دلچسپی ہے اور اس کا سٹیک ہے تیلی نہیں ہوگا تو ٹینکی نہیں چلے گا جہازی نہیں چلے گا وہ یہ کہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کبھی بھی یہ ہوگا کہ وہ بالکل ہی کٹ آف ہو جائے لیکن باجوا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آئے اس دود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اس دود پشیمہ کا پشیمہ ہونا اب جب جا رہے ہیں تو پھر وہ کہتے جا رہے ہیں کہ جی فوج کسی میں سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور کہتے ہیں فروری دوہزار اکیس میں فیصلہ کیا اس کے بعد سارا بتاتے ہیں کہ ایک فریق نے ان کے ساتھ کیا کیا دوسرے نے کیا کیا کس طرح وہ انہوں نے اپنی تبدیلی کی اور ساری تقریب سیاسی کی کہتے ہیں سیاست نہیں کریں اور ساری تقریب سیاسی تھی تو جب ان کا پہ اس بات پہ اعتماد نہ آدمی کر سکے کہ سیاست سے کنارہ کشک کی تقریب جو ہے وہ بھی ساری سیاسی ہے تو باجوا صاحب اب میرا خیال ہے آرام کی اور آسائش کی زندگی گزارنے کے قابل ہے بڑی خدمت اس کے لئے انہوں نے فوج کی اور اب وہ اسی مقام پہ اب آرام کریں اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے عمران خان کہہ رہے کہ الیکشن کروائے جائے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس کا حل کیا ہے کہ اب بڑی طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے کسی سے ملک مشکریبیلٹی آئے گی اچھا اتزاز صاحب اسی میں ایڈ کر لیجے آسر زرداری نے چودیش حضار صاحب سے ملاقات کی اور پرویز الائی کو کہا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ رہی ہے تو وہ جو ہیں اسیملیہ تحلیل نہ کروائے جی جہاں تک تو تعلق کیا ہے اسیملیوں کی تحلیل کرنے کا یہ کلی طور پر اختیار ہے اور ایک ڈسکریشن ہے سواب دید ہے وزیر اعظم کی اور وزراء اعلیٰ کی پرویز الائی اگر کل کرنا چاہتے ہیں ڈیڈال پنجاب کی اسیملی تو ان کو پورا کل ہی اختیار ہے آئین کے تحلیل اور شہباز شریف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اختیار ہے سندھ کے براد علی شاہ کرنا چاہتے ہیں یہ اختیار چیف منسٹرز کا اور پرائیم منسٹر کا ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ پرویز الائی صاحب کو عاصف زرداری صاحب نے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ چیف منسٹر عاصف زرداری سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں ذہین پلیئر ہے گیم کا اور اس نے آپ انہوں نے دیکھے آپ کہ کس طرح یہ گیم کھیلی ہے کہ پارٹیوں کو اکٹھا رکھنا کرنا یہ ایک بڑا کمال تھا پیپلز پارٹی اور پسلیم لیگ مہم اکٹھی ہو جماعت جے جوائی وہ بھی ساتھ ہو بلوچستان کی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں اے این پی بھی ہو یہ کام عاصف زرداری اور کسی کے لیے آسانی سے ممکن نہیں تھا اب وہ نواب زیادہ نفس اللہ نہیں ہے کوئی تو یہ اچھی چپ موو ہے آسف زرداری کی طرف سے اس کا کیا بنتا ہے پرویز علائی اس کو منظور کرتے ہیں یا نہیں یہ تو پرویز علائی بتا سکتے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے الیکشن تو یہ تو آپ کو میں نے کہا ہے نا سواب دید ہے پرائیم مینسٹر کی یہ بھی اپنین ہے جلدی ہو جانے چاہیے یہ بھی اپنین ہے جلدی نہیں ہو جانے چاہیے عمران خان جلدی کرا کے کرے گا کیا پھر وہ سارا بوجھ اس پر آ جائے گا جب اگلی الیکشن آئے گی اکتوبر میں دو ثوبوں اور وفاق کی تو پھر جو بدلزمی یہ اس میں معیشت بہان نہیں ہو سکتی ہے سر عرمی کی ہائی کمان میں تو بیلی کے بعد آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو اب وہ بیان پازی کچھ سرتے کے لیے روک دینی چاہیے جیسے بھی کچھ سرتے سے کرتے ہیں میں خان صاحب کو مشورہ دینے مادہ میں نہیں ہوں خان صاحب کے اپنے بڑے مشیر ہیں بڑے زیرت لوگ ہیں خان صاحب سمجھی گئے ہوں گے کہ اپنے ہی برکر اور کرندوں کو اپنے ہی فالورز کو تھکا تھکا کے انہوں نے کافی ان سے خراج لیا ہے تو بطرت ان کے لیے تھوڑے دیر ریسٹ نے اپنے پارٹی والوں کو اچھا عزاد صاحب ابھی آپ نے جسم سے کہا کہ گادگاگی کر چکے نے مران خان پر کرانا اس کروانا چاہیے لیکن وہ جس طریقے سے بیان پازی کریں کہ سب کرا تحریر ہو جائے اور آپ بھی ان کے بیان دیکھ بی رہے ہیں اور سن بھی رہوں گے وہ دہتے تو ضرور ہیں لیکن اس طرح سے عمل دکھائی نہیں دیتا اوپر سے نواز شیف صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی جلد آ رہا ہوں ان خوابات کی کیاری کریں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو ہے خان کی طرف سے جو آپ نے کہا کہ وہ بیان دیتے ہیں اور اس سے ہٹ جاتے ہیں یہ تو بہت مرتبہ ہو چکا ہے اور اب بھی ان کو احساس یہ ہو رہا ہے میرے خیال میں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی تو پہلے جس دن اعلان کیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے تھے پردے جلائی سے بھی مشورہ ہوا ہو چکا ہوتا خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی محمود خان کے ساتھ بھی ہو جا ہوتا اور یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتے ہیں اسی روز جو کام کرنے کا ہے وہ اسی روز ہوتا ہے جو آپ ایک دن دو دن چار دن پانچ دن دس دن آگے کر دیں تو پھر دوسرا فریق بھی سمل جاتا ہے اس وقت اگر یہ اسی وقت کر دیتے ہیں اسی دن جب انہوں نے لانگ مارچ ختم کی ہے اور اس پہ خاتمہ ہوتا ادھر پریشانی ہوئی ہوتی ہر طرح کہ یہ کیا ہو گیا یہ اگرہ تو وہ انہوں نے ایک لوز کیا ہے اپرچونٹی اب جہاں تک نواز شریف کی آمد کا بات ہے میرے خیال میں وہ نہیں آتا ہے الیکشن ہوئی یا نہ الیکشن میرے خیال ہے اس کی وجہ ایک اور ہے جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ان کو آ گیا ہے وہ آ گیا ہے تصنیم حیدر اے نامی ایک آدمی ہے اس نے لندن میں بیان دے دیا ہے اور بیان میڈیا کے سامنے دیا ہے بیان ایک دستاویز ہے وہ دستاویز ہے وہ دستاویزی ثبوت ہے اب میں اس بیان کو اعتماد کے قابل نہیں مانتا ہوں بڑی اس میں خامیہ سی ہیں جون میں سنا کہ جی منصوبہ بنایا نواز شریف نے بلا کے ان کو کہ قتل کرو ان کو ان دو ارشد سعید کو اور عمران خان کو پھر ستمبر میں کیا پھر اکتوبر میں کیا یہ مددہ ہے خاموش بیٹھا رہا ہے اس نے پولیس کو کہتا ہے اب کے اکتوبر کے بعد اس نے یہ لندن پولیس کو بتایا یہ کانسپیریسی ٹو مرڈر ہے اس کو آسانی سے لندن کی پولیس نہیں لے سکتی کبھی نہیں لے گی اس کے جڑ پہ جائے گی اور اب وہ جو تصنیم حیدر ہے وہ بیان دے چکا ہے میڈیا کے سامنے آن ریکارڈ ہے وہ بھی کتنا پیچھے جا سکتا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے اب اس پہ وہ اگر کانسپیریسی اگر میں تصنیم حیدر کو مطبر نہیں سمجھتا اور اس کا جتنا بیان ہے پر اگر یہ آ چکا ہے ریکارڈ پہ تو اس کے انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اگر یہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ کانسپیریسی لندن میں ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا جو اس پہ عمل کینیا میں اور وزیرہ باد میں ہوا ہے تو پھر وزیرہ باد میں بھی میاں نواز شریف کے خلاف ایف آئی آروں سے کانسپیریسی اب وہ ہو جائے تو بڑا سیریس میٹر ہے شہید دلفقار علی بھٹو پہ کانسپیریسی کا یہ جھوٹا الزام لگایا تھا یہ بھی جھوٹا ہوگا پر ایک بندہ مجھے نہیں سمجھا تھا بیس سال لندن میں رہتا ہے وہ لندن کی اتنی دلیلی سے وہ بیان دے رہا ہے اور یہ میاں نواز کے لیے سب سے بڑی رکاوٹا یہ کیس جو وزیرہ باد واقع ہوا ہے یہ عجیب بات ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے جو یہ کر رہی ہے پولیس وقع وزیرہ باد میں ہوا ہے پرچہ اسلام آباد کے تھانے میں ہو رہا ہے رمنا تھانے یہ کس طرح وزیرہ باد میں ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کس طرح لے سکتی ہے اس کو جو وزیرہ باد میں پرچہ ہوا ہے وہاں پرچہ ہی نہیں ہوا پرچہ ہونا چاہیے کسی وارس کے یا کوئی وہاں موجود پارٹی کا ہوا ہے یہ ایف آئی آر اگر ہر ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں ہونے شروع ہو تو یہاں ڈکیتی ہوتی ہے اور پولیس آ جاتی ہے وہ اپنی مدعیت میں ایک بیان لکھ لیتی یعنی مدعیت پولیس ہو گیا یعنی سیٹلمنٹ بھی پولیس کر سکتی ہے دوسرے دن وہ سیٹل کر لے ڈاکووں سے یہ اختیار ہی نہیں ہے پولیس کی مدعیت میں ہوتے ہیں جب کوئی نامعلوم لاش ملے کوئی اس قسم کا نامعلوم اچھا یہ بتائیے گا جنرل باجوہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ جو اکتر کا سانیہ تھا اس سیاسی گلتی تھی فوج کا اس میں کردار نہیں تھا تو آپ بطور سیاستدان اس کو قبول کرتے ہیں کہ سیاست کی ہی وجہ سے سیاستدانوں کی وجہ سے بنگلہ دیش اللہ بھائی وہاں چیف مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر کون تھا فوجی تھا جنرل محمد آغا یایہ خان اور وہاں جو مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر سے جو عدالتیں لگیں تھیں مارشل لو کی وہ ساری فوج کی تھی سیاستدانوں پہ بھائی وہاں جو مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر سر ایک بتاہیی دا ایک میں آج ایک میں آج سار میرا کوئی ٹویٹر اکاون نہیں ہے میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتا میں آج تک ٹویٹ کی نہیں ہے سر کے نام سے کافی آرہے ہیں اور میں نے ایک ٹویٹر اکاونٹ اپنا بنایا ہے دریل اعتزاز وہ بیٹے نے بنا دیا کہ آپ کا اوہ شنافت ہو میں نے کوئی اس سے بھی ٹویٹ نہیں کی سو یہ ٹویٹنگ جو آئے یہ سب غلط ہے